موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسنم ناظرین آج ہم خوج وظائف میں آپ کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ لے کر حاضر ہو رہی ہیں یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں آکے ساری قوتیں ہینڈز اپ کر دیتی ہیں ہتھیار پھینک دیتی ہیں اور کسی کا کوئی بس چلتا ہی نہیں ہے یہاں نہ کوئی بھائی کام آسکتا ہے نہ کوئی دوست کام آسکتا ہے نہ کوئی آفیسل کام آسکتا ہے نہ کوئی جتھا نہ گروہ نہ خاندان نہ برادری نہ سیاسی پارٹی وغیرہ وغیرہ کوئی چیز کام نہیں آتی اور اس مسئیبت کا سامنا تقریبا ہمیں مور دن سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو سامنا کر رہا بڑھا ہے ہماری سوسائٹی میں اب حوصلے تو چھوٹے چھوٹے ہو گئے نا برداشت رہی نہیں ہے یہ بندہ کیوں ترقی کر رہا ہے جی اس کے بچے کیوں زیادہ تعلیم میں آگے نکل گئے ہیں اس کی لڑکی خوبصورت کیوں ہے اس کے بیٹے کی شادی جلدی کیوں گی انہوں نے ہم سے رشتہ کیوں لے لیا پھوپو سے رشتہ کیوں لے لیا چھوٹی چھوٹی گھٹیا گھٹیا باتیں معمولی معمولی باتیں جنہیں بڑی آسانی کے ساتھ اگنور کیا جا سکتا تھا بلکہ ہیں ہی اگنوریبل چیزیں ان کے اوپر غصہ تلمیلاہت اور اس غصے تلمیلاہت میں جناب کے جی ان کو اس چیز سے بحروم کر دیا جائے یعنی یہ کامیابی حاصل کرنا مجھے کامیابی ملے نہ ملے اس سے مجھے کوئی غلط نہیں یہ کامیاب نہ ہو اس کی شادی ہو رہی ہے میری شادی ہو نہ ہو اس کی شادی رکھنی چاہیے میں پاس ہو نہ ہوں اس کو فیل ہونا چاہیے میرا بزنس چمکے نہ چمکے اس کا بزنس تباہ ہونا چاہیے یہ ہماری سوچ کا عالم ہے کہ اپنے لیے خیر نہیں مانگیں گے اللہ سے دوسرے کے لیے شر مانگیں گے اپنے لیے فلاح اور کامیابی نہیں مانگیں گے دوسرے کے لیے تباہی مانگیں گے ہماری سوچ اس قدر نیچے گر چکی ہے زمین کی نیچے کی تہوں کو چھوڑی ہے تو ان حالات میں لوگ کیا کرتے ہیں پھر وہ بابوں کا سہارہ لیتے ہیں جادوگروں کا سہارہ لیتے ہیں کہ میں فلان کی شادی رکوانا چاہتا ہوں میں فلان کا فلان سے تعلق توڑنا چاہتا ہوں میں فلان کا کارو بھر رکوانا چاہتا ہوں بغیرہ بغیرہ اور وہ لوگ پیسے لیتے ہیں مارکٹ میں بیٹھے ہی سی لیے ہیں صرف شر پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں صرف تباہی پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں صرف گھرانوں کو توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں صرف ہستے کھیلتے مسکلاتے گھرانوں میں پریشانی پیدا کرنے کے لیے ان کے اندر یعنی خوشیاں جو موجود تھیں ان خوشیاں سے انہیں محروم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے کہ کسی کو ہستہ مسکلاتہ دیکھ سکیں اور اسے بلداش کر سکیں یہ لوگ پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کے گھرانوں کو اجار دیتے ہیں تو لوگ ان کا سارا لیتے ہیں پانچ ازاد دیا دس ازاد دیا پچاس ازاد دیا لاکھ اپیا دیا اور دوسرے بلدوں کو تباہ کر آکے یہ خوش ہو جاتے ہیں ایسے جیسے سینے کے اوکر تھنڈ پڑ گئی ہے دل کے اوپر منو پانی پڑ گیا ہے اور اتمنان سے اب رہا تھے خود بھرے کھانے کو کچھ ہے یہ نہیں لیکن دوسرے کو نہیں کھانے دینا تو یہ جادو جو ہے یہ ایک زندہ حقیقت ہے اس کا انکار نہ کیجئے آنکر مسئیبت یہ ہے نا کہ پڑھے لکھے ہونا کہ ایک جالی بھوت جو ہم پر سوار ہو جاتا ہے تو اس پر ہم زندہ حقیقتوں کا انکار کرنا شروع کرتے تھے ہیں ہاں یہ ضرور جہالت کی بات ہے ہماقت کی بات ہے کہ ذرا چھینک آئی تو کہو جی جادو ہو گیا ذرا نزلہ ہو گیا کہو جی جادو ہو گیا کندوں پر ذرا کوئی پریشر آ گیا تو جادو ہو گیا کوئی کسی کا رشتہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تو کہو جی جادو ہو گیا بدش ہو گی ہر بات پر جادو جادو کا شور مچانا یہ بھی جہالت اور ہماقت ہے اور جادو ہو جائے تو کہنا کہ جی میں نہیں مانتا بھئی آپ مانے نہ مانے دن اگر چڑ گیا ہے تو دن دن ہی ہے آپ مانے یا نہ مانے اگر سورج ڈھل گیا ہے تو رات رات ہی ہے آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کسی چیز کے ایکزسٹ کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے جادو ایکزسٹ کرتا ہے جادو زندہ حقیقت ہے آج کے دور میں دنیا کا کوئی ملک اس سے خالی نہیں ہے امریکہ اس سے خالی نہیں ہے برطانیہ خالی نہیں ہے برطانیہ میں ڈیلی اخبارات میں جادوگروں کے باقاعدہ اشتہارات بلا ناغب تسلسل کے ساتھ چپتے ہیں اور امریکہ میں مستقل دکانیں ان کی جناب اور اس کے اوپر کافی انہوں نے لمبے چوڑے وہ بت وغیرہ بنا کے اور کھوپڑیاں اور یہ چیزیں جیسے ہماری ہوتی ہیں کھوپڑیوں کے تصویریں جادوگروں نے بنائی ہوتی ہیں وہ سوری چیزیں امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں اور اس وقت دنیا میں سب سے اونچی قوم اس میں جادو میں یہود ہے اور دوسرے نمبر پر وہ ہندو گاتے ہیں تو خیر میں عرض یہ کرنا ہوں کہ جادو ایک زندہ حقیقت ہے انکار کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ ایک کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی چلی گئی بس ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جادو ختم ہو گئے جادو ہے نہیں لہذا ختم ہو گئے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں انکار کرنے سے جادو ختم نہیں ہو جاتا جادو ایکزسٹ کرنے والی ایک زندہ حقیقت ہے اسلام نے کسی ناحق چیز کو ماننے پر نہ آپ کو مجبور کیا نہ ایسا ممکن ہے اگر یہ تصور ہے تو ایک بندہ مسلمان نہیں ہے کہ اللہ کے بارے بھی یہ سوچے کہ وہ ایک جھوٹ کو جنہاں ہمارے سارے نے حقیقت کے طور پر پیش کر رہی ہے اللہ نے سہر کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہا مقابلہ کرنے کے لئے انہوں نے رسیوں کو سامپ بنایا سارا کچھ کیا کرتب کا مظاہرہ کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا موجزہ لے کے آئے تھے ان کا موجزہ ان کے جادو برباری ہو گیا جادوگر چونکہ مطلب اپنا فنکار تھے سمجھتے تو تھے کہ اگر جادوگر ہوتا تو ہمارے مقابلے میں ایک نیا سامپ کھڑا کر سکتا تھا لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ ہمارے سامپوں کو ہڑپ کرنے والا اجدہہ کھڑا کر دے وہ ایمان لے آئے تو جادو کو اللہ نے یہاں بھی اس کے علاوہ بھی تسلیم کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے بھی لوگوں نے جادو کے اتباع کی کہ الزام یہ یہودیوں نے ان پر لگائے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ ہمیں جادو کو سکھا گئے ہیں اس لئے ہم جادو کو مانتے ہیں اللہ نے کہا مان گفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا جادو کرنا کفر ہے سلیمان نے کفر نہیں کیا یہ شیاطین ہیں جنہوں نے کفر کرتے ہو لوگوں کو سہر اور جادو سکھانا شروع کیا تو سہر ایک زندہ حقیقت ہے اس کو مانے مان کر اس کا مقابلہ کریں مقابلہ کریں اس کا خاتمہ کریں اس کا خاتمہ آپ بھی کر سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی اچھے رہبر اور عامل سے روحانی سے اس کا آپ علاج معلومی کروا سکتے ہیں میں ایک چیز آپ کو بتلاتا ہوں جیسے ہر آدمی آرام سے کل سکتا ہے ہر آدمی کے بس میں ہے اور یہ ہم سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بتلا چکے ہیں اور دنیا بھر کے ہر خطے میں لوگ اس پر عمل کر کے الحمدللہ اپنے اپنے طور پر جادو سے نجات پا چکے ہیں وہ کیا کہ صرف قلال پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ پکڑیں اور آخری دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تین سورتیں پکڑ لیں اور تقریبا یہ نائنٹی پرسنٹ مسلمانوں کو یاد ہے جیسے یاد نہیں ہے آدھے گھنڈے میں یاد کر لے گا پرابرم تو کوئی نہیں ہے قرآن نہیں بھی پڑھ سکتا زمانی یاد کر لے گا تو یہ تین سورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کر لیں اگر کسی پر شدید سے شدید سخت سے سخت جادو بھی ہو گیا ہے آپ یقین کریں کہ اگر وہ سو سو بار صبح و شام سورہ فاتحہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کو کسی بابے کے پاس جانے گے ضرورت نہیں کسی ڈبے پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی کایا پلٹنے اور کاٹ پلٹ کے ماہر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں یہ جتنے بھی ماہر اپنا وہ اشتہانات لگے ہوتے ہیں آپ صرف اللہ کی کتاب کی ان تین سورتوں کا تین کا میں انتخاب کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ سورہ الفلق اور سورہ الناس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہی جادو کی کاٹ کے لیے تھی جب یہودیوں کے ایک بدنصیب انسان لبیز بن آسم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو جبریل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے اور احادیث میں آتا ہے کہ ایک ایک آیت وہ پڑھتے جاتے تھے تو انہوں نے جو گیارہ گرہیں لگائی تھی وہ ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی چلی گئی سورہ فلق اور سورہ ناز کی مجموعی آیات جو ہیں سورہ فلق کی پانچ ہیں ناز کی چھے ہیں گیارہ بنتی ہیں وہ گیارہ کی گیارہ گرہیں کھل گئیں آپ کی گیارہ لاکھ بھی ہوں گی تو انشاءاللہ کھل جائیں گی تو سورہ فلق کا انتخاب سورہ ناز کا انتخاب اس لیے کیا اور سورة الفاتحہ جو ہے اس کو تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار بھی کیا صحابہ کو سکھایا بھی اور اگر کسی صحابی نے اس کے ذریعے دم کیا تو آپ نے اس کی تائید بھی فرمائی یعنی تین طرح کی پیغمبرانہ تائید سورہ فاتحہ کے حوالے سے اور پھر چوتھی تائید یوں بھی سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سورة الفاتحہ جو ہے اس کا ایک نام سورة الشفاء بھی ہے سورة فاتحہ بھی ہے سورة ام الكتاب بھی ہے سورة تعالیم المسئلہ بھی ہے امام محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں سورة فاتحہ کے چونتیس نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے ثابت کر کے وہاں اپنی کتاب میں جمع فرمائے ہیں چونتیس نام جن میں سے یہ چند مشہور نام ہیں ام الكتاب ہو گیا فاتحہ حدد کتاب ہو گیا فاتحہ ہو گیا یا سورة شفاء ہو گیا جب یہ شفاء ہے تو ہر چیز سے شفاء ہے اس میں جادو بھی شامل ہے اس میں نظرِ بد بھی شامل ہے اس میں جسمانی زمان بیماریاں بھی شامل ہے اور ہر ظاہری باطنی بیماری اس میں آ جاتی ہے تو یہ تین صورتیں اختیار کر لیں انشاءاللہ آپ کو جانے کی کہیں بھی ضرورت نہیں پڑے گی